آپ کو میرا چینل اچھا لگے کوکنگ وید یاسمین تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آئی بیل کون کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں سلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پیٹیز اس کے لئے ہم نے چکن لے لیے اسے ہم نے بوائل کر لیے 700 گرام ہے یہ ہم نے 200 گرام لے لیے مطر ابلے ہوئے ایک عدد میٹیم سائز کا پیاس لے لیے سبس دنیا ایک عدد سبس مرچ لے لیے ہافتے بسپون ہم نے لے لیے کالی مرچ ہافتے بسپون نمک ہافتے بسپون سورپ مرچ ہافتے بسپون گرم سالہ پاؤڈر بول لیں گے اس میں ایڈ کریں اپنے ابلے ہوئے مطر اپلا ہوا چکن ایڈ کر دیں پیاس سبس مرچ اور سبس دنیا ایڈ کر دیں یہ سارے اپنے سپائسی سائٹ کر دیں انہیں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں اس سے مکس کر لیں ہمارا مکچر ہو گیا تیار اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سٹفنگ تیار ہے یہ ہم نے ایک عدد انڈا لے لیے برش لے لیے اور یہ میدہ لے لیے یہ ہم نے ڈو کو بیل کے کر لیے تیار اب ہم اسے کٹ لیں گے اب ہم اسے درمیان میں اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اسے ہم نے کٹ لیے درمیان میں اسے اب ہم اس طرح ایک پیس اٹھائیں گے اس کے اوپر اس طرح سٹفنگ کر لیں اب ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پانی لکا دیں سائٹوں پر اور اس کے اوپر ہم یہ راک کے اس کو کر دیں گے بند اسی طرح ہم نے اپنے سارے پیٹس کر لینے ہا تیار اسی طرح ہم دوسری ڈو بند دیکھیں ہم نے اپنے سارے پیٹیز کر لی ہیں تیار اب ہم انڈے کو اچھی طرح سے ہم نے پھینچ لی ہے پریش کی مدد سے سب کے اوپر ہم انڈا لگا دیں گے ہم نے سب پیٹیز بھی اچھی طرح سے انڈا لگا دیا اب ہم اسے بیک کریں گے ایک سو سی سنٹی گریٹ پر رکھ کر پندرہ منٹ کے لیے اون ہم نے کر لیا پری ہیٹ پندرہ منٹوں ہو گئے ہیں ہمارے پیٹیز ہو گئے ہیں تیار اب ہم انہیں کر لیں گے ڈیش آؤٹ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنے پیٹیز کر لی ہیں ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی انہیں ضرور پرائی کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ شکریہ یکی جو رب شکریہ کوبرک